اسلام علیکم میرا نام شوکدری جمالی ہے میں پچھلے پانچ سے سالوں سے سی ایس ایس کی فیلڈ کے ساتھ اٹیسٹ ہوں اور اپنے نوجوان بھائیوں کی رینمائی بھی کرتا رہا ہوں منٹارنگ بھی کرتا رہا ہوں آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا وہ انتہائی اہم موضوع ہے وہ ہے سبجیکٹ سیلیکشن اسپیشلی سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے حوالے سے جو سبجیکٹ سیلیکشن ہے وہ بہت ایمپارٹنٹ رول پلے کرتی ہے اگر آپ نے سبجیکٹ سیلیکشن صحیح کر دی ہے اچھا سبجیکٹ سیلیکشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھے ہیں تو ہمارے پاس تین جاغیوں سے دیکھا جاتا ہے سبجیکٹ سیلیکشن کے کریٹیریا کو ایک تو دیکھا جاتا ہے اسٹوڈنٹ جو اسپیرینٹ ہے اس کی انٹریسٹ کیا ہے ایک چیز اچھا اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کا یا اسپیرینٹ کا بیگ گراؤنڈ کیا ہے نمبر تین چیز جو دیکھی جاتی جاتی ہے عام طور پر میرا میں اس بات پر ریلائے کم کرتا ہوں برحال کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے مارکنگ ٹرینڈ تو یہ تین ایسپیکٹ سے تین اینگل سے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریبا اکیڈمیز بینٹ آرس اور اسپیرینٹ سبجیکٹ کی سیلیکشن کرتے ہیں تو اگر چا یہ تین ایسپیکٹ اس نے صحیح دیکھ لیے اس سبجیکٹ کے سیلیکشن کے حوالے سے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر چا اس نے سبجیکٹ کے سیلیکشن میں کوئی غلطی کر دی کوئی مسٹیک کر دی تو وہ جو ہے نا وہ فیر بہت ہی ڈیٹری منٹل اپیٹس پر تے ان کی ایلوکیشن پہ اور ان کی سیلیکشن پہ تو بات یہ ہے کہ پی ایم ایس کا اگزیم سندھ پی ایم ایس نے آنامش کیا ہے تو پوتھا دنگی تری اس کے حوالے سے کافی ایسپائرینٹس کے کوششن ہیں کافی بچے سندھی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کافی بچے پوچھ رہے ہیں کہ ایماریمنٹل سائنس کیسا ہے اور کچھ بچے وہ رہے ہیں کہ ہمارا بیگ گراؤنڈ سوشیل آجی ہے تو ہم سوشیل آجی رکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہیں اگر میں پی ایم ایس سندھ کی بات کروں یا سی ایس کی بات کروں تو کچھ سبجیکٹ ہمارے پاس اس طرح کے ہیں جس میں ایک نومکس آگیا اور انگلیس لٹریچر آگیا پیلس میں جو سائنس کے سبجیکٹیں فیزیکس آگیا کیمسٹری آگیا اور اپلای میتھر میتھر میٹکس وغیرہ یا ٹاؤن پلاننگ آر بان مینجمنٹ وغیرہ یا اس طرح کے سبجیکٹ تو ان سبجیکٹ میں یہ آگیا تو یہ سبجیکٹ اس طرح کے سبجیکٹ ہیں جب تک آپ کا بے گراؤنڈ نہیں ہے ان سبجیکٹ میں آپ اگر اس طرح کا کوئی سبجیکٹ سلیٹ کر رہے ہیں تو اٹمینز آپ کو بہت ہی نقصان ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ایسے بچے ہیں ہمارے بہت ہی ایسے جو اس پیشل آئیز ڈگری ہوتی ہیں آڈیٹر آکاؤنڈنگ کی سپیشل ایکونومکس کی اور انگلیس لٹریچر کی کچھ بچے جو انجنیرنگ کی سائٹ کے ہوتے ہیں وہ یہ ٹاؤن پلاننگ وغیرہ بان مینجمنٹ پڑھتے ہیں برحال وہ بچے بھی یہ سبجیکٹ نہیں رکھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ بہت ہی افرورٹس مانگتے ہیں اور ان کی چیکلنگ کرائی ٹیرہ بھی مختلف ہے تو جو دیکھیں ہمیں ایسے پاس کرنا ہے اور ہمارا آئین کیا ہوتا ہے کہ ہم پاس کر جائیں اور ہماری الوکیشن ہو جائیں تو کچھ بچے اپنے فیلڈ آف اسٹڈی کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ سر ہم اگر زندھی رکھتے ہیں تو ہمارا جو ڈگری ہے وہ سوشالوجی میں ہے یہ ہماری ڈگری سپوس کریں گے اس لٹریچر میں تو میں ان کے لئے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اس بات کو لے کر پریشان نہیں ہوں کیونکہ سی اے سنز کے ایسے ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں پہ دیکھیں ایم بی بیس کے سائٹ کے بچے بھی آتے ہیں حالانکہ انہوں نے تو کبھی یہ اکانومکس بھی نہیں پڑھا ہوگا سندھی لٹریچر بھی نہیں پڑھا ہوگا تو جو بچہ خام خام کے لئے اپنی فیلڈ کی کیونکہ میں فیلڈ کا سبجیکٹ چوائس کرنے کی فیسینیشن میں رہ کر کوئی اس طرح کی غلطی نہ کرے اگر آپ کا بیگرانڈ سوشالوجی میں ہے تو آپ سندھی سندھی آٹ کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی نہیں رکھ سکتا آپشن کیوں دے گئے ہیں اگر آپ کا بیگرانڈ انگیس لٹریچر میں آپ کی مجھلی آپ کس طرح کی سبجیکٹ سیلیکٹ کریں بہرحال میں سمجھتا ہوں پی اے میں سندھواروں کی لئے سوشالوجی کے گمبریزن میں آپ کو سندھی لٹریچر جو ہے اچھا اچھے مارکس دے گا اور کچھ بچے کرم نالا جی کے حالے سے کچھ رہے تو کرم نالا جی بھی بہت مارکس دے گا کیونکہ جس سبجیکٹ میں کراؤڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ سلاٹر بھی ہوتا ہے جس سبجیکٹ میں کم بچے ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں یہ تو ایک انیلیس ہے یہ بات ہنڈریٹ پرسن میں شوٹ نہیں دے رہا کچھ حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ جہاں پہ کراؤڈ زیادہ آ جاتا ہے پھر وہ سبجیکٹ ان سبجیکٹ کی سلاٹرز ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ پہ پھر ورائیٹی چاہیے ہوتی ہے اور ورائیٹی پھر نہیں رہتی کیونکہ جہاں پہ کونٹیٹی زیادہ آ جاتی ہے کولٹی نہیں رہتی تو اس لیے آپ سندھی اگر آپ کا بیگراؤنڈ سوچالوجی ہے بے جھجک ہوکے بے دھڑک ہوکے آپ سندھی کا سبجیکٹ رکھ دیں آپ کسی بھی بیگراؤنڈ ہیں کران راجی جنرل سبجیکٹ ہے سب سب فیلڈ کے بچے پڑھ سکتے ہیں نیچرل سائنس کے سبجیکٹ ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں پولٹیکل سائنس بہت اچھا سبجیکٹ ہے آپ رکھ سکتے ہیں یہ اس فیسینیشن میں نہ رہیں کہ ہمارا بیگراؤنڈ سبجیکٹ کے میں ہے اگر ہم یہ سبجیکٹ رکھیں گے کوئی اس کے کوئی ایڈوائرس ایمپیکٹ ہوں گے اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے ایمی بی ایس کا کوئی بھی سبجیکٹ نہیں ہوتا اس میں ایمی بی ایس جو بچے کر کے آتے ہیں ان کا کوئی بھی اس طرح کے سبجیکٹ نہیں ہے اور ہارڈی وہ زلازی رکھ سکتے ہیں سی ایس ایس میں یا پی ایمیس میں تو ان کو تھوڑا ایج ملے گا باقی اس طرح کے کوئی بھی دیکھیں ہر بچے کی جتنے بھی سی ایس ایس کے سبجیکٹ ہیں وہ بلینڈ ہے ہر کسی نہ کسی بچے کی کسی نہ کسی جگہ پہ ایکسپرٹائز ہوتی ہیں تو اس طرح سے یو ایس ایس ٹری اب وہ دیکھیں اس کا کریٹیرہ بہت ہوتی تف ہو گیا جس طرح کئے کوشنس آ رہے ہیں اب دوہزار بائیس کے بعد کا جو ٹرین چل رہا ہے تو اس میں وہ بہت ہی تف ٹرینڈ آ رہا ہے اور مارکنگ ٹرینڈ بھی ان کا چینج ہو گیا ہے تو میں آپ کو یہ سجس کروں گا کہ یو ایس ایس ٹری اگر سندھ میں ہے کہ پی ایمیس کے حوالے سے آپ سندھی آتا ہے تو سندھی اگر اوڈو سپیکنگ ہے تو اوڈو اٹھا لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آئی آر یا پولیٹیکل سائنس ٹو ہنڈڈ مارکس کے سبجیکٹ میں کوئی بھی اٹھا لیں اس کے ساتھ ساتھ باقی آپ کو چاہیے ہوتا ہے ون ہنڈڈ مارکس کا انوائرمنٹل سائنس بھی ٹھیک ہے کنیمالوجی بھی ٹھیک ہے کوئی بھی سبجیکٹ آپ کر دیں تو میں سمجھوں گا سبجیکٹ سیلیکشن بہت ایمپارٹل ڈول کرتی ہے تو اس حوالے سے میں نے سمجھا کہ آپ جو بچے اس پریشانی میں کہ ہمارا بگ ڈراؤنڈ کسی اور فیلڈ میں ہے اور ہم کوئی سبجیکٹ اور چوز کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کی مرضی ہے آپ کے پاس آپشنس ہیں اور آپ اگر اس سبجیکٹ کو اچھا تیار کر سکتے ہیں تو آپ اٹھا دیں کوئی ایشو نہیں ہے تینکیو